اسلام علیکم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کل کی ویڈیو میں میں نے تھوڑا اشارہ دیا تھا کہ کل ہم بات کریں گے ہاؤزنگ بارکیٹ کے اوپر تھوڑی بہت جو ہمارا ایکسپیرنس ہے اور جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کی بنا پہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو اصل میں میں نے کل بنانی تھی لیکن کل چونکہ انٹریسٹ ریڈ کا ان کا وہ تھا کہ کینیڈین بینک جو ہے یہ وہ انٹریسٹ ریڈ بڑھاتے ہیں یا کہ اسی پہ رہنے دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفرنٹ اوپینیس تھے تو پتہ ہی چلا کہ انہوں نے پوائنٹ ٹو فائی یعنی پوائنٹ ٹوٹی فائی بیسے یعنی ٹوٹی فائی بیسے پہ جس کو کہتے ہیں پوائنٹ ٹو فائی تو اب اس حوالہ کے اب اس سے اثرات کیا ہے اس سے جو ہم نے میں نے جو نوٹ کیا چلو ابھی تو ایک ہی دن ہوا لیکن اس سے پہلے ہی لوگ جو ہے وہ تھوڑی اس فکر میں تھے کہ انٹریسٹ ریک کے آپ کو یاد ہوگا ٹوٹی ٹو مارچ ٹوئنٹی ٹو کے اندر نائنٹین ٹوئنٹی ٹو ہی تھا نو یہاں ٹوئنٹی ٹو مارچ میں یہ جب ان ان کا انٹریسٹ ریٹ انہوں نے یہ اس وقت جو بڑھانے شروع کیا تھا اس کے بعد فورم ریلسٹیڈ مارچ کی بلکو جس کو کرنے چاہیے نیچے ایک دم نیچے گری کوئی باہر نہیں تھے کوئی پھر لسٹنگ بھی بند ہو گئی کیونکہ گھر نہیں بک رہے تھے اور قیمتیں بڑی نیچے چلے گئی تو اس طرح یہ لوگ تھوڑے سے پینک میں نے چاہیے جو میرا اپنا آئیڈیا ہے کیونکہ ہم بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم بھی کافی عرصے تھے ہم جو اب ہم کو سال ہی ہو گیا کہ ہم کو بھی گھر ڈونڈتے ہوئے اس وقت جب ہم وہاں ہو ہوئے دوسرے شہر میں وہاں سے پھر واپس آگئے سرجری کا پروسیجر ہو اور اس کے بعد سے جب آنکھ کھلی میری سرجری کے بعد جب سے ہمیں لوگ ہم گھری دیکھ رہے ہیں پہلے کمپیوٹر پر دیکھتے تھے اب شروع ہوئے تو چھے مینے ہو گئے سرجری کو بھی چھے سے اوپر ماشاءاللہ تو کافی ایکٹیولی ہم نے گھروں کو دیکھنا شروع کیا ہوا لیکن اندازہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو جس کو میں تو یہ کہوں گا کہ اچھے گھر مارکٹ میں آپ کو نظر نہیں آ رہے جس کو اچھا کہنا چاہیے فلی رینویٹیڈ بھی ہو اور اس کا ایریا بھی اچھا ہو دیکھیں گھر جب آپ نے آپ سوچتے ہو کہ اتنے تک کا ہو یا مطلب ہے کہ اگر تین ہزار اسکوائر فٹ تک کی اگر آپ کی ذہن میں سوچ ہو اور اچھا بھی تو پھر وہ گھر نظر مجھے تو نہیں کوئی اتنے ایسا مجھے نظر آئے اور اگر تھے تو ان کی پرائیسز گھر جنہوں نے بیچنے والوں نے بھی وہ بھی نظر رکھتے ہیں جو سیلر ہوتا ہے کہ کیا مارکٹ کا حال ہے کیا ہو رہا کیا جا رہا ہے تو اس کی بنا پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر قیمت اس کی اپنے مو مانگی لگائی ہوئی ہے آج کی دلچسپ ایک بات بتاؤں کہ ایک گھر جس کو ہم اپنی لسٹ میں رکھا ہوا کہ اس کا بنائیں گے ہم ویو اس کا اور اس کے بعد جائیں گے اس گھر کو دیکھنے وہ لگا ہوا تھا ون پوائنٹ فائیو ملین کا کہہ لے ہیں پندرہ لاہ کا آپ سوچ سکتے ہیں یہ لگا ہوا تو کافی دنوں سے میں بھی دیکھ رہا میں نے کہا اچھا بنائیں گے اپاڈمنٹ چلیں گے چلیں گے یہ کل سے ہم نے اس کو جب جیسی میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یار اپ ڈیٹ میں دیکھتا رہتا ہوں اس گھر کی اس گھر کی اس گھر کی جو جو مارکٹ میں ہے کون سا بکا پھر اس کو میں وہ زولوں میں جا کے پھر اس کی پرائیس دیکھتا ہوں کی یہ کتنا آسکنگ پرائیس سے کم پہ بکا زیادہ پہ بکا سیم پہ بکا تو یہ میں کرتا رہا ہوں اب اس کو گھر کو میں نے دیکھا تو پتا چلا انہوں نے ٹوئنٹی ون پوائنٹ سمتنگ کا یعنی لگتا ہے شاہد ٹوئنٹی ٹو کا ٹو پائنٹ ٹو ملین کا انہوں نے لگا دیا یا ٹو پائنٹ ون فور نائن سمتنگ ساڑھے اکیس کہہ لیں کہاں پندرہ اور کہاں ساڑھے اکیس آپ یہ سوچیں شابہ سامن گھر والوں کو جنہوں نے یہ کہیا یہ ایسے نہیں گھر بکتے میں ایک گھر کو پانچ مہینے تک یقین کرے فالو کرتا رہا اس گھر کو میں نے کہا یہ بھی کیوں نہیں رہا فالو سے مرادہ کے لیپ ٹاپ پہ دیکھنا اس کی ہر دوسرے دن اس کی اپ ڈیٹ دیکھنی اس کو یہ اس مالک نے کبھی قیمت اس کی اوپر کر دی پھر اس کی ڈاؤن کی بیڈنگ ہوگی بیڈنگ نہیں ہوئی تو پھر قیمت اوپر سکیں نتیجہ کہ وہ ابھی تک گھر بھسا ہوا بکی نہیں رہا اور اس ہی دوران اس کے دو ریلٹر بھی تین بدلی ہوگا وہ بھی میری نظر میں ہیں پھر بھی نہیں بکرا مہینو سوچنا آپ کو یہ ہے کہ یہ سب ریلٹر جو ہیں وہ گیم کھیل رہے ہیں پرائز کم لگا رہے ہیں تاکہ اس پر بیڈنگ آئے اور اور آپ لوگ اس ٹرپ میں نہ آئے بیڈنگ کی وار میں نہ آجائیں کیونکہ اس میں پھر کوئی نہیں جیتا اور پھر آپ کو یہ آپ پھر میں مشکل ہوتی کیونکہ آپ کی جو منتھلی ایکسپینس اتنا بڑھ جائے گا کیونکہ آپ ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ بڑھتے جائیں گے ابھی تین تین لاکھ پہ دوبارہ بیڈنگ ہوئی تو یہ ایجنٹس کا یہ میں دوبارہ ریل اسٹیٹ جو ہے گیم کھیل رہی ہے دوبارہ ہائپ کریٹ کرنے ہائپ کے نہیں یہ ہے کہ انویٹوری کچھ کم تھی پچھلے دن ہوں لیکن آپ نظر آ رہی ہے تو آپ یہ بیڈنگ میں نہ جائیں تاکہ یہ لوگ جو ایکچول پرائز لگائیں گھر کی آپ دیکھ کے جاتے ہیں کہ گھر کی پرائز 500 کے ہاف ملین ہے آپ دیکھ کے وہ جاتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں اس کی تو وہ آسکنگ پرائز تو ایک لاکھ پلس سے شروع ہوتی یا دو لاکھ پلس سے شروع ہوتی تو یہ یہ دوبارہ گیم کھیل رہے ہیں جو کہ دو دفعہ جو ہاؤزن مارکٹ اتنی اوپر گئی اس وقت انو نے کیا اور اب پھر یہ اسی طرح سے یہ کر رہے ہیں تو ذرا اپنی آپ اپنی سروے اپنا سارا کچھ کر کے پھر گھر رہی ہیں یہ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں لگی کہ پانچ لاکھ کا گھر ہے دو لاکھ دو تین لاکھ کا تو نہیں لگ رہا نا نہیں دو تین لاکھ کا نہیں لگ رہا دو تین لاکھ زیادہ مانگ رہے ہیں وہ پلس جس کو اچھا یہ نیا نیا طریقہ شروع ہو گیا کہ آپ کا ریال اسٹیٹ والے سے آپ نے کہا جی یہ گھر میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں اس میں دیکھا ہے ریالٹر ڈاٹ سی ہے اس پہ دیکھا ہے تو مجھے اچھا لنے تھیم لے گا پھر ان کے آپ کو بتا آپ اپن ہاؤسز ہوتے ہیں تو ہمارا تو اور کوئی کام نہیں ہے ہم سیٹرڈے سنڈے کو سارے کام چھوڑ کے صبح تلی کے رات تک آپ اپن ہاؤسز دیکھتے رہتے ہیں جب جاتے آپ اپن ہاؤس آپ کو پتا ہے جو پیشے وہاں بے کنٹیوں بلو گیا اگر ان کو نہ پتا ہو اپن ہاؤس مطلب انہوں نے وہ جو ٹائم فکس کر دیا ہے جو مردو بھی ضرور ہی نہیں ہے تو کہ بھی دو گھنٹے کا تو میں ایسی بات ہمیشہ بولو گی جو اگلا کنفیون ہو جو چار چار گھنٹے کی بھی اپن ہاؤسز ہے لیکن بہت کم زیادہ تر دو بجے سے چار بجے کا ٹائم ہے جو بھی اپن ہاؤس مین اپن ہاؤس میں آپ جو مردی جائے اور جا کے دیکھیں پھر زیادہ تر دو پھر آپ کو اپائنمنٹ نہیں بنانا ہوتا ہے آپ جائیں جا کے دیکھیں اگر آپ کو سمجھ جاتا ہے پسند آتا پھر اپنے ریل اسٹیٹ والے سے آپ بات کریں اور بات کر کے پھر اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ پھر اپن ہاؤس میں جا جا کے ہم دیکھ کے پھر اپنے ریالٹر کو بتاتے ہیں کہ بھی یہ ہم کو پسند آتا ہے دیکھو جاؤ جو میں نے جو اس میں نوٹ کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر آپ ایٹی پرسنٹ گھروں کی قیمتیں انہوں نے جو اس کی مارکٹ ویلیو ہے اس سے تھوڑی سی کم کر کے لگائی ہے بہت زیادہ بھی کم نہیں اکا دکھا گھر میرے سامنے ایسے آیا کہ کہ جو پاسیوبل نہیں اتنی کم لگائی پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ وہ بعد میں ان کو بڑا فخر تھے میں نے یہ گھر بیچا اوور فور ہنڈرڈ آسکنگ پڑا ہی سو میں نے کہا ایسے ریالٹر سے تو بندے کو گھر لینا ہی نہیں چاہیے آپ کم سے کم ایسے ریالٹر کے پاس تو آپ کو جانے یہ کیوں اس نے اس گھر کو ایک مالک کہہ رہا مجھے چاہیے بارہ لاکھ ڈالر یا پندرہ لاکھ ڈالر اور آپ نے اس کو بیس لاکھ ڈالر میں بیچا تو آپ آپ سے گھر کون دوبارہ اس میں بڑا فخرت لکھا ہوتا ہے کہ آئیں میرے سے رابطہ کریں اور میں نے یہ گھر بیچا جو سیلر ہے اس کے لیے تو آپ نے کہا میں نے چار لاکھ پلس میں بیچ دیا لیکن جو باہرہ اس کا کیا قصور ہے ایک گھر کی قیمت آپ نے پندرہ لاکھ لکھای ہوئی ہے اور آپ نے بیچا اس کو انیس لاکھ کا ابھی دو تین گھر ہمارے سامنے آئے جس دو دو جنہوں ایک تین لاکھ پلس میں بھی کہا مس آگا میں ایک دو لاکھ دس آزار پلس میں بھی کہا ایسے تو آپ قیمت جسٹریفائیڈ اب انہوں نے ایسا کر دیا جو باہر ہے اس کو اتنا کنفیوز کر دیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو قیمت لگی اب میں اس کو کیا کروں جب تک کہ اس کا بہت اچھا سروے نہ ہو اس کی مارکیٹ پر نظر نہ ہو ہر بندہ کوئی فارغ تھوڑی ہے میری طرح بیٹھا بازی مارکیٹ کوئی دیکھتا رہتا ہے تو انہوں نے یہ کام تو بہت غلط کیا ہوا ہے ریل اسٹیٹ کی جو جتنی بھی جنسیاں کہہ لیں جتنے بھی لوگ ہیں کمپنیاں جو کام یہ کر رہی ہیں ریل اسٹیٹ میں ڈیفرنٹ نام سے ہمیں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن انہوں نے یہ جو ٹرین چلایا کہ وہ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے جب قیمت کم ہوتی ہے لگائی ہے اب سب لوگ بھاگتے ہیں یار یہ اتنی اتنے سکوائر فٹ کا گھر تو اتنے کا ہوتا ہے انہیں یہ دیکھیں تو تھی کیا ہے جب وہ دیکھنے جاتے ہیں فرد کرنے کو گھر پسند آ گیا اب اس کے بعد بات ہوگی آپ ہمارے ساتھ ہوا دس دفعہ تک ہو چکا ہے یار ریل اسٹیٹ آلے جب ہم نے کہا یار اس سے بتا کرو کہ یہ پرائیس تو بڑی اچھی ہے اور دھر بھی ہمیں پسند ہے تو اس پہ اپنے بات شروع کریں تو ریل ہمارے اپنے ریلٹر کا جواب کیا آتا ہے جب بات وات کر کے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ تین لاکھ پلس ساڑھے تین لاکھ پلس اگر ایک ملین کا ہے دس لاکھ کا ہے ایکسپیکٹیشن کیا تیرہ لاکھ سے چودہ لاکھ بند ہی لگائی ہوئی ہے تمہاری ایکسپیکٹیشن تم اپنی پراپر جو وہ ہے یہ گورنمنٹ کو بھی کوئی اس قسم کے وہ بنانے چاہیے رو ریگولیشن جو ایکچولی اس کی مارکٹ ویلیو کے قریب اس کی قیمت لگائیں پھر اس میں کس کو اگریسیلی لینا تھوڑا تھا چالیس پچات پلس کر دے یا نہیں ہے تو چاریس مائنس ہو جائے یہ انہوں نے دھندہ بنایا ہوا ہے اب سارے ڈیلٹر میرے بلچہ جان لے آنے بھی ہیں دوست بھی ہیں جو کچھ بھی ہیں سب یہ کہیں گے لیکن یہ طریقہ غلط ہے آپ لوگ بچارہ جو بائر ہے وہ اپنی پریشانی ہم نے دس گھروں کے تو ہم اپنے آفرے دے رہے ہیں اکسپٹ ہی نہیں ہو رہی کیوں ہم تو آفر وہ دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے قیمت لگائی ہے ہم اپنے ریلٹر وہ نہیں بھائی یہ قیمت ہے میں نے کیا 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 پر اسکوائر فیٹ کے حساب سے یہ قیمت اس کی ٹھیک بنتی ہے مارکٹ کے حساب سے ہم کو آفر دیں چل رہا ہے کینڈا میں آپ پرائز کم لگا رہے ہیں اور زیادہ رہے ہیں تو یہ کوئی روم ہونا چاہیے کہ پرائز آپ وہی لگائیں جو ریلکسٹک ہے تاکہ جو آنے والا ہے وہ یہ سمجھ کیا ہے کہ ہاں اچھنے کا ملے بھی میرا یہ پسند کر لیا ہے بعد میں پتہ چل رہا کہ نہیں جی اس کی پرائز تو دوسری ہے دوسری اور وہ اس ایریے کی پرائز دوسری ہے اور یہ تو انہوں نے انڈر پرائز لگایا ہے کیوں لگایا ہے انڈر پرائز لوگوں کے بچے ٹائم بھی ٹائم بھی خراب ہوتا ہے اور وہ بندہ گائٹ بھی ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ستہائی سٹھائی سال ہمیں اس کا ٹائم بھی ہے کہ پانچ اور سات ماہ گھر ہم نے چلو زیادہ نے چاہ چاہتھا یا پانچ ماہ گھر ہم نے اب تک خرید چکے پانچے گھر تو اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو یہ حالات انہوں نے اب یہ کراکین کیا ہوئے جو طریقہ انہوں نے تو اب اب سوال اس کا اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے مجھے ایک نے کہا کہ ایون آصفہ خود یہ کہیں اس کو میں نے جب کہا ہم نے بیڈنگ میں نہیں جانا ہم نے یہ پرائز ہے نا اس کی پندرہ بیس پلس مائنس آپ کر کے ہم نے دیا آفریں نہیں ایکسپٹ ہوئی کیوں جو ان کی ایکسپیکٹیشن بہت آئی ہے بعد میں پھر یہ کیا یہ بیڈنگ کی ڈیٹ ایک فکس کرتے ہیں آفر لینے کی ایک ڈیٹ رکھی ہے آج سے دس دن کے بعد ساری آفریں ہم اس دن لیں گے اس دن آفریں آگئی اب اس میں سے پھر آپ کو کہیں گے کہ جو ہائر والے ہوں گے دو تین ان کو کمپیٹیشن کروائیں گے جیسے وہ کتوں کو لڑواتے ہیں یا رینش اور اس کا اس کا جو مقابلے ہوتے ہیں اس طرح کرا کے ان کو لڑا کے پھر یہ بیڈنگ اتنی کر کے تین تین لاکھ اوپر آپ پرائز میں پھر اس میں کیا ہوتا ہے جب بیڈنگ ہوتی ہے اس میں بندے دھوکے کھا جاتے ہیں میں یوں نہیں کرنا کوئی سارے پیسے نہ جائے تو فل کریں گھر پندرہ لاکھ کا آپ نے لگا دیا چودہ لاکھ کا ٹھیک ہے چودہ لاکھ کے بعد اب وہ بیڈنگ میں چلو پندرہ اگر آپ دے دیں لیکن بیڈنگ میں آ کے آپ نے کیا کر دیا اس کو سولہ سترہ تین تین لاکھ کیا بھی گھر سامنے یہ لگا ہوا سو اتنی کنفیوزن اس نے کر دیا انہوں نے چلو یہ تو ہے میرا بائر کے لیے کہ آپ اپنا ٹارگر میں پہلی ویڈیو میں بھی کہا کہ اپنے ریلٹر کو کہہ دیں بھئی یہ یہ گھر کی مارک اس سے بھی پوچھ لو جب اگر وہ آپ کے لیے کام کر رہا اور آنیسٹ ہے آپ کے ساتھ تو وہ آپ کو وہ بھی بتائے گا کہ بھی اس گھر کی ایکچویل مارکٹ ویڈیو یہ ہے انہوں نے ٹریپ کے لیے اتنا لگایا اور اب ہم اس کو یہاں تک اس کو جا سکتے ہیں اس کے بعد بس وہیں آپ بریک لگائیں آپ اپنی کٹ آف لائن اپنے ڈیل کو بھلا میں اس سے اوپر میں نہیں جانا ہے میں اور مارکٹ کا نظر آپ بھی رکھیں سروے رکھیں کون تھا اچھا پھر یہی گھر اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ نظر رکھیں یہ کتنے کا بکا اس سے بھی ایک ججمنٹ ہوتی ہم میں ایک سال سے یہ کر رہا ہوں خیر فائنلی اب اب انجام کیا ہے میرا آپ سے کہنا ہے میں بھی اس جنگ میں میں نے کہا نہیں یہ بیڈنگ وار میں میں نہیں جاؤں گا مجھے ایک دن آسوا کہتی ہے تم 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 اگر نہیں جاؤں تو اس سے کیا فرق پڑ جائیں دیکھیں ایک بندے سے ہی فرق پڑھنا شروع ہوتا ہے آپ کے اپنے آپ سے ہی فرق پڑھنا شروع ہوتا ہے کہا کہا نہیں کہا تم نہیں دیکھو یہ ویڈیو کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کہتی ہے اب تم اگر بیڈنگ میں نہیں جاؤ گا تو گھر تو ایسا ملے گا نہیں اور اگر گھر نہیں ملے گا تو پھر ہم تو یہ ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں جو ہفتہ اتوار ہم اوپن ہاؤس دیکھتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمرا ریلٹر کو ہم کو وہ گھر دکھانے جاتا ہے پھر وہاں جب آپ بیڈنگ اپنا آفر دیتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ ڈیڈ لائن ہے یہ کٹ آف لائن ہے اور آگے تم بڑھتے نہیں ہوں اور اگر بڑھتے ہو تو بہت ہی پندرہ بیس ہزار سے زیادہ نہیں بڑھتے ہو تو گھر وہ دوسرا لے جاتا ہے میں نے کوئی بات نہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کے راتیں آپ بیٹ کرو اتظار کرو سبر سے چلو کبھی نہ کبھی اللہ چاہا تو کوئی آپ کو ایسی اچھی ڈیل اصل میں ہوتا ہے جو بیچنے والا کتنا موٹیویٹڈ ہے اس کو کتنی ضرورت ہے موٹیویٹڈ سے مراد ہے کہ وہ بیچارہ کتنی ہے اس کی ضرورت ہے کتنا وہ اس کے لیے میبی اس نہیں ہے اس کنٹری سے موک کرنا ہو کسی اور کنٹری میں جانا ہو کہیں اور شہر میں جانا ہو تو جو بیچنے والا ہوگا وہ تو بارگین میں پلس مائنے کر کے ٹھیک ہے جو نہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ گھر آپ کو میں جائے میرا تو دل کرتا ہے میں یہاں اس کا گھر کا نمبر اور وہ کر کے بتاؤں ہوں اتنا مجھے ہو تو آپ دیکھیں جس گھر کی ساڑھے چھے لاکھ آپ نے قیمت بڑھا کے اب لگا دیا اب پرسوں وہ تھا پندرہ لاکھ کا آج آپ نے اس کو کر دیا ساڑھے اکیس لاکھ کا تو ساڑھے چھے لاکھ کون پاگل انسان ہیں آج کر سب سے آنے وہ فورم دیکھتے ہیں زولوں میں جا کے اس کی اصل اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کسی بھی گھر کی ہسٹری چیک کیے بغیر آپ اس میں کوئی آفر نہ دے آپ کو پتا چل جائے گا ایک آدمی کو پتا لگا میرے محلے میں میرے پروز پروز میں گھر اتنے کا بکا اس کا اس نے اپنا گھر بھی لگایا اس نے دیکھا اچھا وہ نمبر گلی یا پیچھلی گلی میں اتنے کا بکا اچھا یہ تو بڑے پیسے اس کو مل گئے اس نے اپنی وہ قیمت ہٹوائی اب اس کو آپ کر کے لگا دیا تو اس لیے آپ نے اس چیز پر بھی نظر رکھنی ہے کہ اس بندے کی پرائز کون سی ہے پہلے کیا تھی میں بتا رہا ہوں چار چار مرتبہ چار چار مہنوں کے اندر چار چار مرتبہ لوگوں نے پڑھائی پہلے بارہ لاگ پھر چودہ لاگ پھر سولہ لاگ پھر اٹھارہ لاگ ایسے کر کے قیمتیں بڑھا بڑھا کے ان کو ریموو کرتے ہیں پھر بڑھاتے ہیں تو آپ نے اس پہ بھی نظر رکھنی اس قسم کا گھر کی طرح تو آپ جائی نا جس نے بیچنا نہیں ہے اور اس نے ایسے قیمت بڑھا بڑھا کے آپ کو ایکسائٹ کرتے رہنا ہے اور آئیدہ اینڈ کیا ہوگا اگر آپ وہ بائے کریں تو آپ بہت زیادہ قیمت دے دو گے نہیں تو کوئی اور میرے جیزہ بے وکوف کوئی ہوگا جس کی مارکٹ پر نظر نہیں ہوگی اس نے کہا اچھا یہ اٹھارہ لاگ کا گھر تو یہ تو اس قائل فیٹ اتنا ہے یہ میرا چاہت تو پتہ چلے وہ بائے کر لے گا تو اس کی ہسٹری آپ سوللز زولو کا ایپ آپ ڈاؤن کریں زیڈ زیڈ او ایل او اس کے اوپر جا اور اس کی اس گھر کا نمبر ڈالیں اور اس کی ہسٹری دیکھیں کہ یہ کب سیل پہ آیا تھا اس سے پہلے کس کی کتنے کا تھا کتنے کا بکا تو یہ آپ کو ایسے گھر سے آپ دور رہے ہیں جو اتنی قیمتیں چینج کرتے ہیں ایک ایک نکتہ دوسرا جس کی قیمت بہت کم ہو تو اس کی بھی آپ کی سرچو آپ کو پتہ ہو تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے پر اس کو میں کیا کرتا ہوں پر اسکوائر فیٹ اس کی نکالتا ہوں یہ گھر بکا یہ فلت کریں پچیس سو اسکوائر فیٹ تھا تو پچیس سو اسکوائر فیٹ اگر کسی نے لیا پندرہ لاکھ کا تو پندرہ لاکھ کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں ابھی لاٹ کی بالکل بات کی تو میں سادہ ایک لے مین کا ایک فارمولا بتا رہا ہوں سادہ طریقے سے ایک آدمی نے تھوڑی سی اپنے آپ کو جو ججمنٹ کرنا ہے وہ پھر اگر پریمیم لاٹ ہے اگر لاٹ بہت بڑا ہے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے پیچھے آپ کا خوبصور پانی کے ہوئے اس کی قیمت وہ کئی مرتبہ بلٹر لاکھ لاکھ پلس کرتا ہے اس فیکٹر کو آپ سائٹ پہ رکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ ایوریج نارمل گھر جس میں رمیش نہیں کوئی پریمیم لاٹ نہیں ان کے میں چالیس بھائے ایک سو دس یا پینتالیس بھائے سو اس سے اترا بڑا بگ ڈیفرنس نہیں پڑتا آپ نے کنسٹرکٹڈ ایڈیا اس کا وہ لے جو ایکچول اسکوائر فیٹ ہے اس کو تقسیم کر دیں اپنا جو ٹوٹل جتنی اس نے ویلی اس سے تقسیم کریں پر اسکوائر فیٹ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں دیکھیں پھر میں ایکسپرٹ نہیں ہو میری بات کو اسٹکلی بھی کوئی فالو نہ کرے میں اب تک جتنے گھروں اور وہ دیکھا جو ساڑھے پانچ سو سے لے کر چھ سو پر اسکوائر فیٹ کے نیچے آتا ہے تو میں نے اسی کو آفر میں ہم گئے ہیں جنہوں نے اوور پرائس لگائی ہوئی ہے جیسے ساڑھے چھ سو سا سو مساغہ کے ایڈیا میں اگر وہ بنتی ہے گھر کی بات کر رہا ہوں آپارٹمنٹ کی نہیں تو میں ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں دوسرے کو آفر دیتے ہیں وہ کبھی بڑی قریب جا کے واپس ہوئی کہیں یہ ریجیکٹ ہوگی یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں تو آپ پر اسکوائر فیٹ اس کی ویلیو نکال دیا کریں اور بیسمنٹ والی بات دیکھیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی بے شک ہو یہاں لکھوں کی بات ہے فیوچر کی بات ہے آپ کی میری ہمارے بچوں کی کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں گھر لیتے ہیں گھر ایکچولی انویسٹمنٹ ہے یہ آپ نے رہنا بھی ہے اور اس کی ٹائم کے ساتھ ویلیو بھی بڑھتی ہے انفلیشن اگر آپ کا ڈالر کی قیمت پیسہ محفوظ ہے بہت کم ہوتا ہے بلکل مارکٹ کولیپس ہو گئی اور گر گئی اور آپ کا پیسہ ڈوب گیا اور ان کنٹیو میں اس ساتھ لگنی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ وہ ایسے واپس بھی آتی ہے ہم نے یہ چوتھی یا پانچویں دفعہ چھبیس ستائی سالوں میں دیکھا گھروں کوئی قیمتیں ایسے زمین پہ گری ہم رہتے تھے اس میں جب ایسی بات ہوئی میں نے کچھ چیزوں میں میں نے آسفر دیکھا یہ حالت ہوگی گھروں کی اب یہ کہتی پھر کیا ہوگی تھا یہ تو جو کاروبار ہے جنہوں نے بزنس کرنا یہ وہ سوچیں کہ گھر کی قیمت تو بہت گری ہم نے تو رہنا ہم تو رہ رہے آخر بڑھے گی نا آپ یقین کریں تین چار سال بعد پھر ہوئیں اس سے آگے کو چل دی یہ چار سائیکل ہم اب تک دیکھ چکے ہیں تھب لوگوں کو پتا ہے تین سے چار سائیکل ہم دیکھ چکے ہیں قیمتیں گرنے کا بڑھنے کا تو آپ یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے آپ نے لے کے آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا پیسہ وہ سیف ہے اور آپ رہے تو آپ اس میں اس چیز کو اس طرح دین میں رکھیں اگریسیلی بالکل نہ جائیں اور بیڈنگ میں ان کا بیڈنگ کو ڈسکریج کریں بیڈنگ کی طرف بالکل نہیں جائیں آپ ایک کا اپنا ٹارگیڈ رکھے بھی یہ کٹ آف لائیں اس پہ آپ نے اگر وہ تو ملتا یہ ہے ساری آت کی جو ہے ایک بات پھر ایڈ کر دوں میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہا خدا کے لیے کسی بھی گھر کا اسکوائر یہ بھی انہوں نے یہ طریقہ یاد گیا یقین کریں میرے پاس اگر پرانا سارا ڈیٹا ہو تو میں دکھاؤں پہلی یہ کبھی ایسے نہیں لکھتے تھے پینتیس سو اسکوائر فٹ آگے کیا لکھیں گے لیونگ اسپیس فور تھاؤزنڈ بھندہ کہتا ہے چار ہزار سوائر فٹ کا میں گھر لینے لگا ہوں دیکھیں بیسمنٹ تو یہاں کینیڈا کا میں رول بتا رہا ہوں بیسمنٹ تو اس میں آتی نہیں ہے کاؤنٹنگ میں نہیں آتی بیسمنٹ تو نیچے کھوڑ گیا آٹھ فٹ نیچے تھے گھر کو لے جانے کے یہ جو برف ہے اور اس کا اس سٹینڈرڈ کو ان کو کرنے کے لیے ان نیچے جا کے پھر وہ اس پہ پھر بنا کے پھر اس میں فرنس بھی لگانی ہو لیں اس لیے ہوتا بیسمنٹ انہوں نے کیا کیا ایک ٹائم پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر سلو سلو کر کے بیسمنٹ کو انہوں نے بنانا شروع کر دیا لوگوں نے خود سے ہی بنا بنو کے اور اس کا اس کو فنش کر کے اب وہ ٹائم آ گیا ہے پہلے بندہ یہ دیکھتا تھا کہ بیسمنٹ فنش ہے چلو اچھا ہے بیسمنٹ یہ ایکسٹرا ہمیں اسکوائر فٹیج مل گئی اب یہ یہی جو ریل اسٹیٹ آ لیا ہے انہوں نے یہ ایک ایسا ٹرم اجاز کر لیا اپنے آپ کو سیو بھی رکھتے ہیں کہ فورٹی فائیو ہنڈیڈ اسکوائر فٹ آ لیونگ اسپیس جہاں یہ لفظ آئے آپ چھوڑ دیں ان کو بھلو چھوڑو لیونگ اسپیس اس کو کال کریں کنے خراب ٹائم ان کا بھی ریل اسٹیٹ کا بندہ جس نے یہ لگا ہے اس کو بھی لیونگ اسپیس کو چھوڑیں مجھے ایم پیک یعنی اس کا ایکچول جو نقشہ اس کے مطابق بلڈر نے یہ جو گراؤنڈ فلور ہو گیا اور اوپر فلور ہو گیا ان دو فلور کا مجھے ٹوٹل ایریا بتائیں یہ ہی کنسیڈر کرتا کسی گھر کی ویلیو کو یہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے بیسمنٹ فنش ہے یا نہیں ہے ڈر میٹر اگر فنش کی ہوئی آپ کو ملتی ہے آپ کو ایک ایک ایکسٹر بونس کی ایک چیز مل رہی ہے ٹھیک ہے اتروائز یا کوئی مانے نہیں رکھتا کہ بیسمنٹ کا ایریا آپ کہیں جی میرے پاس چھے ہزار اسکوائر فٹ کا میرے پاس گھر ہے نہیں اسکوائر فٹ یہ دو ہی فلور کے کاؤنٹ ہوگے اس کے ہاں اگر کوئی تین وہاں بھی نظر رکھیں اگر تری اسٹوری ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کا گھر کا بیس ایریا وہ کم ہے اس نے تین فلور بنا کے کہہ دیا کنسٹرکٹڈ ایریا میرا اتنا تو اس پہ بھی نظر رکھیں دو اسٹوری آلا گھر ہی آئیڈیل اور وہ ہونا چاہیے ہوتا ہے اور اس پہ آپ اس طرح اس کا آپ کوئی بھی ریلٹر ہو آپ کا اپنا ایجنٹ ہے اس کو کہیں پہلے تو مجھے ہم ہم جب بھی جاتے ہیں اس کو سب سے پہلا ہمارا کوچھ ہے پہلے تو آپ وہ ان کے پارٹ بھول ہے ان کو پتا ہے سیٹی سے یا اس سے جس سے بھی انہوں نے معلوم کر کے بعد بھی یہ ایکچوال یہ گھر اتنے اسکائر فٹ بیسمنٹ کی بات چھوڑے ایکچوال یہ اتنے اسکائر فٹ اور یہ ہے چھوٹی سی چیزیں مہربانی کر کے آپ اپنے آپ کو اپنے فیملی کے اپنے بچوں کے فیچر کو سیکیور کریں یہ ان چیزوں سے جو یہ لوگ میس گائیڈ کرتے ہیں جو یہ لیونگ اس پیک کیوں نہیں سیدھا سیدھا لکھتے ہیں مجھے ہی بتائیں کہ اس میں خرج کیا ہے میں نے میرے ذہن میں ہے کہ میں نے پچیس سو اسکائر فٹ سے کم والا گھر نہیں لینا پچیس سے تین ہزار اسکائر فٹ کا گھر لینا ہے لیکن میری انٹینشن ہے کہ یہ دو فلور بس اتنے ہوں آپ نے کہہ دیا جب پینتالیس کبھی جلدی میں بندہ یا جس کو نہ پتا پینتالیس سو اسکائر فٹ لیونگ اس پہ یعنی بیسمنٹ کو پوری کو فنش کر کے اس میں ڈال دیا جبکہ بیسمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیونگ ایریے سے آپ اس کی بات ہی نہ کرو وہ تو ایک ایکسٹر ہے اگر بن نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں ہے سو یہ چیزوں پر نظر رکھیں اور جلد بادی نہ کریں انٹریس ریٹ کل ان کا جو بڑھایا انہوں نے اس سے میں یہ آپ کو بتا دوں میں پہلے سے بھی گھر پہلے سے لوگ میرے پاس اس وقت تیس گھر ہیں تھرٹی جو ہم نے دیکھے ہوئے ہم کو دیکھ لو آسوا اس کو بھی ہمیں پسند بھی نو 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 اس اوکے چیڑل نا بچے ہمیں وہ پسند ہے ہم نے اس کو فیوریٹ میں نالا ہوا تھرٹی ہاؤسز جو لیکن آپ دیکھیں کہ آج اس کو دو دو تین تین ہفتے ہو گئے ابھی تک ان میں سے کوئی بکا نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ یہ جو اب انٹریس ریٹ کے اس کے اوپر کیا ہوگا بڑھتا ہے نہیں بڑھتا اگر یہ نہ بڑھتا تو یہ سائلروں نے تو بالکل سر پہ کوئی بندہ گھر ہی نہیں بائے کر سکتا تھا یہ میں آپ کو صاحب بتا ہوں چاہے ہوا میں کیوں نہ ہوں میں گھر بیچوں میری تو خواہش ہی ہو نی مجھے تو زیادہ سے زیادہ پیسے ملے لیکن یہ بھی انٹریس ریٹ بھی اس میں بڑا افیکٹ کرتا ہے تو میں تقریباً یہ دو سے تین ہفتے کے اندر جو گھروں کو جو میرے پاس تھے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں بکینی رہیں گے اور بھی کہیں جو میرے پاس نہیں ہے جو میں نے فیوریٹ میں نہیں ڈالے ہوئے جن کو لائک نہیں کیا ہو تو مجھے کیا پتا لیکن جن کو میں نے کیا ہوا آپ یقین کریں ابھی تک وہ ویسے ہی میرے پاس سارے کے سارے ہوئے گھر آج کی تعلیٰ خبر بھی میں بتا رہا ہوں میں تمام کو چیک کیا ذہنوں پہ بھی چیک کیا کہ انہوں نے پرائیس آگے پیچھے تو نہیں کی وہاں بھی کوئی یاد داشت بھی رکھتے ہیں دین میں ہی کچھ اس کا سکرین شارٹ تو وہ ابھی تک نہیں بھی کے سو اس کا مطلب یہ ہے جو باہر ہے میں سیلر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سیلر تو اس میں سے کمارا اس میں سے بہت پیسہ کمارا اس گھر میں سے اصل بات ہی باہر کی ہے جو باہر ہے جس جو سمجھ جاں کہ میں رینٹ آفورڈ اب بھی میرے بس سے باہر ہو گئی میں چھوٹا گھر لے لو آپ جو جو بیچنے والے ہیں یا جو ریل اسٹیٹ آ لے انہوں نے اس بجارے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ گھر بائے کر لیں ہم آپ کے سامنے مثال بیٹھے ہوئے ہیں سب چھبیس ستائی سال تھے اس کنٹری میں ابھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں جہاں آپ فردتیں نہیں ہوتی جو ہمارا بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ بجٹ ہے اس میں جانا ہے تو پتہ چلے کہ نہیں جی ان کی تک تین لاکھ میں نے کہا تین لاکھ ہارا بندہ کوئی ڈھونڈے ہم یہ نہیں کر سکتے کوئی اللہ کرے گا وہ ٹائم آئے گا بیڈنگ والا سے ہٹ کے جب نارول ایک گھر ہے آپ نے پچیس تیس چاریس ہزار پلس یا مائنس اس پہ گھر آپ لیں گے تو یہ آج کی بیسک میں جی بڑا تھا کہ میں یہ بات کروں آسوا تاکہ کسی کا جو بھی بائی کرنے والا ہے اس کا بائی رکھ کے سن بھی لینا پوری بات اور کون فی بات کوئی اور بھی تقریر کیے یہ اب آپ کے وہ سن بھی لیں لگا کے سننے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوگا مجھے اس بات پر بچے شدید اختلاف ہے تمتے آسوا کے جو تقریر کا لفظ یود کرتے ہو نا یہ تقریر نہیں ہے یہ نہیں اس کو موٹیویشنل سپیش کہتے ہیں جس کے لیے لوگوں کو کوئی بینیفٹ ہو سکتے ہیں نہیں کوئی لینا چاہتا ہے دو لفظ ہونے بند کرتے ہیں نہ دیکھو اپنا ایکسپیڈینس بتا رہے ہیں ہم کوئی نہ دیکھو ہم کچھ خرید نہیں رہے کچھ بیس نہیں رہے آپ کو کتنی آخریں ہماری ریجیکٹ ہو چکے ہم تو آپ کو اپنا ایکسپیڈینس بتا رہے ہیں باقی آپ جا کے اپنا سروے کریں سرچ کریں سروے کریں میں تو کہہ رہا ہوں ہر آپ آپ تین چار گھر آپ دیکھ کے آپ اپن ہاؤس میں جائے آپ کو پسند آئے آپ اپنے پاس اب آپ دیکھو کہ آپ نے اگر آفر دی ہے نہیں ایکسپٹ ہوئی تو اب آپ دیکھو کہ کتنے کیا ایکسپٹ ہوئی اور کتنے کا بکا ہے یہ چیزوں پر نظر رکھو تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا ہم اس قسم کی بیڈنگ میں ہم پیسہ نہیں دیں گے بھلے ہمیں دو سال اور انتظار کرنا پڑے بیٹھیں انتظار کریں گے کوئی بات نہیں آخر تو یہ ایسی حالات آئیں گے کہ جہاں آپ کو یہ انیسیسیلی بیڈنگ میں جا کے آٹھا دہ دہ پارٹیاں جیسے وہ بولی نہیں لگتی ہاں بھئی ہاں بھئی ہاں بھئی ہاں بھئی تم نے کتنے پہ پانچ ہزار اچھا جی چھ ازار جی اچھا آج یہ ستہ سات ہزار یار یہ چھوڑ تو اس بات کو بولی نہیں آپ جا کے اب نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ جا کے اپنا پاکہ اس میں میں بھی بولنا ہو بولتے جائیں پھر ہم نیتے چکل دیکھیں اچھا جی انشاءاللہ تعالی آپ اس میں اس کو ویڈیو سے دیکھیں گوھر سے اور کچھ اپنے فائدے کی چیز اگر اللہ کرے آپ کو کوئی فائدہ کسی ہو سکتا ہو تو وہ اس میں لے باقی ریلی سٹیٹ آ رہا رہا ہوں تو مجھ سے نعرات دیوں نا آئی ڈاونٹ کیر اللہ کے شکر ہے کہ ہم کسی کو مسکائیڈ نہیں کرتے یہ جو لوگ ہیں یہ میرے حساب سے لوگوں کو مسکائیڈ کرتے ہیں اور ملی بھگا سے وقت کرا کے گھروں کو ایسی ہائپ کیریٹ کرتے ہیں تو ہم ان میں سے نہیں ہیں گھر جب ہوگا کوئی پراپر طریقے سے میں اس میں تیار ہوں کوئی ایسا گھر کبھی اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پیچاس بڑی فگر میں اگر فرط کریں پندرہ لاہ کا ڈیڑھ ملین کا گھر ہے اس میں پیچاس سزا یا پلس یا مائنس ایسی صورتحال کے لیے تو تیار ہیں لیکن اگر کوئی دو لاکھ تیر لاکھ پلس انشاءاللہ ہم اس قسم کے جس کو تو میں بالکل ناجائز کام کہوں گا غیر قانونی بھی کہوں گا ناجائز بھی اس میں ہم نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں